اور اب آپ کو بتائیں کہ عظیم صوفی بزرگ حضر عثمان مروندی البارو قلندر لال شہباس کے سات سو پینسٹھوے ارس کی سہ روزہ تقریبات کا آج سے آغاز ہو رہا ہے ملک بھر سے ظاہرین سہون شریف پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور اس وقت ہمارے رمائدے حمید الرحمن بھی وہیں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں حمید الرحمن سیکیورٹی کے اس دفعہ کس طرح کے اقدامات دیکھ رہے ہیں آپ اور ظاہرین کی کتنی تعداد آنا شروع ہو چکی ہے جی بالکل حضرت عثمان مروندی الماروف حضرت قلندر لال شہباس کے سات سو پینسٹھوے ارس کی سی روزہ تقریبات کا آج آغاز ہو رہا ہے سیون شریف میں اور اس سی روزہ تقریبات کا باقاعدہ افتتاہ گورنر سن محمد زبیر عمر کریں گے میں اس وقت مزار کے آتے میں موجود ہوں اور گورنر سن محمد زبیر عمر ہمارے کیمرہ مین اگر دکھا سکے تو یہاں پہنچ گئے ہیں ان کے ساتھ سوبائی وزیر ناصر رسین شاہ ہیں سینئر سوبائی وزیر نصار کھوڑو ہیں گورنر سن اس وقت مزار کے اندر جا رہے ہیں اور سی روزہ ارس کی تقریبات کا گورنر سن بازابطہ طور پر مزار پر چادر چڑھا کر افتتاہ کریں گے تو مزار پر اس وقت گورنر سن پہنچ چکے ہیں اور گورنر سن اس وقت مزار کے اندر جا رہے ہیں اور وہ ارس کی جو تقریبات ہیں ان کے ساتھ سوبائی وزیر نصار کھوڑو سوبائی وزیر ناصر رسین شاہ اور دیگر لوگ بھی بڑی تعداد میں ہیں ہمارے کیمرہ میں آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت یہ مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سہون شریف کے دربار کے ہاتھے کے مناظر ہیں براہ راست جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہونے والے افسوسہ کھولناک واقعے کے بعد اس دفعہ وہی عظم اور اسی طرح کی تقریبات ہو رہی ہیں سیکیورٹی کا جائزہ لینے کے لیے گورنر سندھ محمد زبیر بھی اس موقع پر یہاں پر موجود ہیں جبکہ ان کے ساتھ سوبائی وزیر ناصر رسین شاہ جو کہ وزیر ٹرانسپورٹ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں نصار کھوڑو جو پپس پارٹی کے رہنما وہ بھی یہاں پر آئے حمید الرمان سے ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں حمید الرمان یہ بتائے گا کہ سانہے کے بعد اب کس طرح کے جذبات ہیں ان ظاہرین کے جو یہاں پر آتے ہیں کیا وہ دہشتگرد ان کی عظم کو متزلزل کر سکے جب بلکل سولہ فروری کو جو یہاں پر خودکش دباکہ ہوا تھا حضرت شہباز کلندر کے مزار پر تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی بڑی تعداد میں ظاہرین یہاں پہنچے ہیں اور ان کے حوصلوں کو ان کی عقیقت کو کوئی کم نہیں کر سکا ہے بہت بڑی تعداد میں ظاہرین جو ہے وہ ملک بھر سے حضرت شہباز کلندر کے مزار پر پہنچے ہیں اس مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے بھی کافی سخت انتظامات کیے گئے ہیں دو سو سے زائد سی سی ٹی وی کیمرے جو ہے وہ درگاہ کے اندر اور باہر نصف کیے گئے ہیں فضائی نگرانی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ڈرون کیمرے لیے گئے ہیں تاکہ سیکیورٹی کے معاملات بھی فضائی نگرانی بھی کی جا سکے اس کے علاوہ ان کے مختلف عزلہ سے چار ہزار سے زائد پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ یہاں پر سیون شریف جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے یا ان کو تائنات کیا گیا ہے رینجرز کی واری نصری بھی یہاں پہ تائنات کی گئی ہے تو اس طرح ہم دیکھنا ہے کہ سیکیورٹی کے اس دفعہ کافی بہتر انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں جبکہ زائرین کی اگر ہم تعداد دیکھیں تو زائرین کی تعداد میں ہمیں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی زائرین بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ یہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اگرکہ ابھی زائرین کو مزار کے آتے میں آنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے کیونکہ گورنر سن اس وقت احتیاط کر رہے ہیں اس کی تقریبات کا تو اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ درگاہ کو جو ہے وہ زائرین کے لیے جو ہے وہ کول دیا جائے گا اور زائرین درگاہ پر پہنچ کر جو ہے وہ یہاں پر حاضری دیں گے جی تو وہی عظم وہی عقیدت اور وہی جذبہ لے کر زائرین یہاں پر ایک بار پھر سے آئیں گے حمید الرحمن یہ بتائے گا کہ سہروزہ یہ تقریبات ہے اور سیکیورٹی کلیرنس اس کے بعد جس طرح سے ابھی دیکھ بھی رہے ہیں کہ گورنر سندھ بھی اس موقع پر موجود ہیں جو عام زائرین ہیں ان کو کب اجازت ملے گی کہ وہ یہاں پر آئیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کریں جی بلکل جیسے استفاہ ہوگا گورنر سندھ یہاں سے جب استفاہ کرنے کے بعد چلے جائیں گے تو اس کے بعد درگاہ کو عام زائرین کے لیے کھول دیا جائے گا اور تمام زائرین جو ہے وہ پھر یہاں پر آنے کے بعد حاضری دیں گے اور جس طرح حضرت لال شہباز کلندر کے مزار پر دھمال ڈالی جاتی ہے وہ دھمال کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں زائرین بہت بڑی تعداد میں بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد زائرین کے جو اس وقت مزار کے باہر موجود ہیں اور ان کی یہ کوشش ہے یہ ان کی خواہش ہے کہ فوری طور پر انہیں اندر آنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ حضرت لال شہباز کلندر کے مزار پر حاضری دیں یہاں پر وہ اپنی منتیں مانگیں اور اپنی عقیدت کا جو ہے وہ اظہار کر سکیں تو اس وقت صورتحالی ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں زائرین پہنچ گئے ہیں یہاں پہ اور گورنر سندھ نے مزار پر چادر چڑھائی ہے اس کے بعد گورنر سندھ نے فاتحہ فانی کی ہے اور اس کے بعد وہ میڈیا سے بات چیز کریں گے جیسے ہی میڈیا سے بات چیز کرنے کے بانے سے روانہ ہوں گے تو مزار جو ہے وہ زائرین کے لیے کول دیا جائے گا تو نہ صرف سندھ بلکہ ملک بھر سے زائرین کے آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے حبد الرحمن تفضیلات بتانے کا بہت شکریہ